کہا جاتا ہے کہ تین آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے تو کیا اگر ہم پوری علم شریف پڑھ کر رکو کر لیں یا دو دفعہ ہم پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا فَقَرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قرآت کی کم از کم مقدار ایک آیت ہوتی تھی تو یعنی ایک آیت پر قرآت کا پڑھنے کا اطلاع ہوتا تھا تو اس لئے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا لازم ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نمازی نہیں ہوگی احناف کے نزدیک کثیر دلائل کے روشتی میں جس کا بھی ٹائم نہیں ہے صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں نتیجہ نکالا کہ ایک آیت قرآن سے ثابت ایک آیت کا پڑھنا تو ایک آیت کا پڑھنا فرض اور چونکہ حدیث میں تعقید ہے اس کے لئے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب تو لہذا اگر آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین تو یہ تو فرض عدہ ہو گیا اب ہمیں واجب عدہ کرنا ہے جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں اس کے بعد ایک صورت ملائیں یا کم از کم تین چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان تین چھوٹی آیات کے برابر ہو لہذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی جسے سرکاہ نے فرمایا مزید واجب عدہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ایک صورت ملانی ہے یا تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی ایسی آیت جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہو لہذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکو میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض عدہ ہو گیا کیونکہ ایک آیت پڑھ لیا آپ نے الحمد کا واجب بھی عدہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو صورت ملانی تھی وہ واجب عدہ نہیں ہوا چنانچہ اگر آپ نے جان بوچ کر یاد رہتے ہوئے صورت چھوڑ کے نماز پڑھی نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہے یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا اس کا سردہ صحف سے تدارک نہیں ہوگا اور اگر آپ بھول گئے الحمد پڑھ کر چلے گا رکو میں بعد میں یاد آگئی تو آخر میں سردہ صحف کرنا ہوگا اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر دو بار الحمد پڑھ لی اور اسی طرح نوافل میں سنن میں وطر کی کسی بھی رکعت میں دو بار الحمد پڑھ لی تو سردہ صحف لازم ہوگا کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار الحمد پڑھ جائے نہ کہ دو بار دو بار پڑھیں گے تو سردہ صحف لازم ہوگا اور جان مشکہ پڑھیں گے تو وہی نماز کا یادہ ہوگا